بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں سے تمام مسلمان بھائیوں سے میری مزارش اور بنتی یہی ہے کہ امن کے ماحول کو شانتی کے ماحول کو محبت کے ماحول کو قائم رکھیں اور اس عورت نے مستاخی کی ہے اس کو قانونی صدا ملنا چاہیے اور ملے گی قانونی صدا سے ملے گی اور ملنا چاہیے لیکن اس طرح کے حرکتوں سے جو دیکھ پورے ہندوستان کا ماحول خراب ہو جائے گا اور ہمارے دشمنوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا لہذا اگر کوئی دیش کا چاہنے والا ہے ملک کا ہمارے چاہنے والا ہندوستان کا جو بھلائی چاہتا ہے اس کو امن شانتی برسان رکھتا ہوگی چاہے وہ ہندو بھائیوں چاہے وہ مسلمان بھائیوں ہم پھر جو واقعہ عوضہ پور میں ہوا ہے جس طرح سے ایک ہندو بھائی کو مارا گیا اس کی ہم مذہبت کرتے ہیں سختی سے اور سختی سے ہماری یہ کہنا کہ ایسا کوئی واقعہ پر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں دیئے ایسا ایسی حرکت کیے ان کو قانونی طور پر ان کو سزا ملنا چاہیے اسی طرح سے اس عورت کو بھی سزا مل جس طرح ویڈیو بنا کر ڈالنا اور اسلامی نعرے لگانا کیا لگتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی بھی سادی سے چل کے اسلام تو من پسکتا ہے اسلام نہیں کہہ دا کہ کام کسی نے کیا ہے سزا آپ کسی اور کو دیتے ہیں اے ہمارے ہمارے دھرگ میں ہمارے اسلامuyor ہی نہیں یہ سزا اسی کو ملنا چاہیے کس نے کام کیا کس نے غلط کیا ہے جم جس نے کہا سزا اس کو یا نہیں کیا جو کو کسی کا ہو سردہ کسی ایک ملیگی ہماری دھرگ میں نہیں کہتا تو اور اس کو وہی سزا ملے گی کہ جو ایک قاتل کی سزا ہوتی ہے لہذا پورے مسلمان بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرے کہ اسلام کے بھی خلاص ہے اور ہمارے دیش کے بھی خلاص ہے اور ہندو بھائیوں سے بھی ہمارا کہنا ہے کہ اگر وہ دیش سے محبت کرتے ہیں اور دیش سے محبت ہے تو وہ بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ہمارے دیش کی امن و شانتی کو خطرہ پیدا